موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب ہے تاجد تراجم اور یہ بیان ہے ملک الملک صفحہ دو سو اکتالیس سب سے پہلے ہاشیہ پڑھتی ہیں ہاشیہ نمبر ہے سین تیس اور ہاشیہ کا صفحہ ہے جناب تین سو پانچ اچھا یہ ملک الملک کے والے سے شیخ نے جو فتوات میں لکھا ہے شیخ اکبر فتوات میں لکھتی ہیں یہ جان کہ سب سے پہلے ملک الملک کی مرفض ضروری ہے کہ اس سے ان کی کیا مراد ہے یعنی حکیم ترمیزی ہے کیونکہ حکیم ترمیزی وہ سب سے پہلے بزرگ ہیں سوفیاء میں جنہوں نے اپنی کتابوں میں ملک الملک کی اسطلح استعمال کی ہے پھر شیخ نے اس کو نگل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھو نا اس کا مطلب کیا ہے ملک یعنی ملکیت اسے کہتے ہیں جس میں مالک اپنی مرضی سے جو چائے فیصلہ کریں یعنی کہ آپ کی کوئی ملکیت جو چائے آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں آگے آیت ہے زمین اور آسمانوں میں موجود ہر شے خوشی سے یا مجبوری سے اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ تمام جنہی اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اگلی آیت ہے اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ اپنی مرضی سے آؤ یا مجبوری سے آؤ جس طرح مرضی آؤ بس آؤ اچھا کے شاید لکھ رہے ہیں یہاں معمور یعنی جسے حکم دیا گیا وہ ملک یعنی ملکیت ہے اور آمر یعنی حکم دینے والا مالک ہے تو اس کی سادہ مثال یہ ہے سادہ تشریح یہ ہے کہ زمین اور آسمان جو ہے وہ ملکیت ہو گئی اور اللہ تعالیٰ جو ہے مالک ہو گیا آگے فرماتے ہیں ہم ارادے کو بھی حکم کے مانوں میں لے سکتے ہیں کیونکہ یہ معمور کی آمر سے طلب اور اس سے تقاضی ہے اب یہ دوسری بات شیخ نے کر دی دھم سے چینج کیا ہے پہلے حکتالہ جو تھا وہ آمر تھا اور مالک تھا اور مخلوق یا موجودات یا زمین اور آسمان ملکیت تھی اور مخلوق تھی لیکن اب شیخ نے ایک دوسرا اس سے اپنایا کہتے ہیں ہم ارادے کو بھی حکم کے مانوں میں لے سکتے ہیں کیونکہ یہ معمور کی آمر سے طلب اور اس سے تقاضی ہے معمور کون ہے مخلوقات عامر کون ہے حکتالہ تو کہتے ہیں کہ جو معمور عامر سے تقاضی کر رہے ہیں وہ بھی ایک لحاظ سے حکمی ہے چاہے معمور اس سے کم درجہ اس جیسا یا اس سے بہتر ہو اب کوئی بھی معمور اگر کسی عامر سے کوئی تقاضی کرتا ہے تو یہ بسیکلی اس کو حکمی دیتا ہے کہ آپ کریں آگے مرضی ہے کہ وہ مانے نہ مانے جس طرح وہ مثال تھی وہ گوڑے والی جس طرح مثال ہی ہے کہ گوڑا جو ہے وہ انسان کو مسخر کرتا ہے انسان جو ہے وہ گوڑے کو مسخر کرتا ہے حالانکہ انسان اشرف ہے لیکن گھوڑا بھی کبھی کبھی اس کو گم دیتا ہے کہ میرے لئے کھانا لے کے آ میری سوائی کا خیال رکھ میرے لئے پانی لے کے آ تو ایسی صورت میں وہ معمور جو ہے وہ عامر بن جاتا ہے کسی سینس میں تو یہی آگے فرمایا ہے کہ اس سے چاہے وہ معمور اس سے کم درجہ اس جیسا یا اس سے بہتر ہو فرما اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں اس سے کم درجہ ہے یا برابر ہے یا بہتر ہے لوگوں نے کم درجہ اور بلند درجہ میں فرق کیا ہے برابر میں تو چلو بات واضحی ہے نا کم درجہ اور بلند درجہ میں فرق کیا ہے لہٰذا اگر کوئی کم مرتبہ کسی بلند مرتبہ کو حکم دے تو وہ لوگ اس حکم کو طلب یا سوال کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے پتہ چلا کہ طلب یا سوال قول ہے اہ دینا یعنی ہم مخلوق اللہ سے کہتی ہے کہ ہمیں ادایت دے تو اب حکم ہی ہے نا کہ ہمیں ادایت دے لیکن بسیکلی یہ ایک سوال ہے کیونکہ کم مرتبہ اللہ مرتبہ کو کم دے رہا ہے دنیا یہ نہیں کہتی کہ اللہ تعالی کو حکم دے رہا ہے وہ کہتی ہے عرض کر رہا ہے سوال کر رہا ہے کہ مجھے اللہ مجھے دایت دے شایق فرماتے ہیں ہم اس میں شک نہیں کرتے کہتے اس لیے نہیں ہے نا کیونکہ وہ عزت اور اعترام اور وہ جو ایک ایک روک ہے نا کیونکہ وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے اگر ہم یہ کہیں گے مخلوق خالق حکم دے رہی ہے وہ کہیں گے یہ کس قسم کی مخلوق ہے جو اپنے خاتل حکم دے رہی ہے تو وہ عزت اور اعترام کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے پھر ہم لوگ اس کو حکم ہوتا ہے اس کو دعا کہہ دیتے ہیں طلب کہہ دیتے ہیں مانگ کہہ لیتے ہیں کچھ بھی اس کو اور نام دیتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ ہم حکم دے رہے ہیں اس کو لیکن حقیقت میں حکم ہے حقیقت تو حکم ہی ہے نا شیخ اکبر فرماتے ہیں اگر تو یہ سمجھ گیا ہے تو تو جان گیا ہے کہ مامور کی نسبت عامر سے ملک یعنی ملکیت کی ہے عامر اس کا مالک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ مامور جو تھا وہ ملکیت تھی نا اور اس عامر جو تھا وہ تو اس کا مالک ہے یعنی اکتالہ مالک ہے مخلوق اس کی ملکیت ہے پھر تو نے مامور کو یوں بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے عامر کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے ٹھیک ہے یہ تو واضح ہے اس کی طلب پر لبائک کہتا ہے یا اطراف کرتا ہے کہ جب وہ اسے پکارے گا تو یہ اس کو جواب دے گا کہ وہ اس جانب اسے بلاتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر اکتالہ کسی کو بلاتا ہے وہ اس کی طلب پر لبائک کہتا ہے اس کا حکم مانتا ہے یہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے اگر بلانے والا اس سے بلند درجہ ہو تو اس بلند درجہ عامر نے خود کو اس کم درجہ معمور کی ملکیت بنا لیا ٹھیک ہے نا دونوں سنس میں وہ واضح وہی ہے جو پہلے کر چکے ہیں جبکہ یہ کم درجہ معمور تو پہلے ہی اس بلند درجہ عامر کے قبضہ قدرت اس کے کہر اور حکم تلے ہے اور یہ بلا شک کو شبہ اس کی ملکیت ہے ابھی ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی کم درجہ معمور اس طرح سے اپنے آقا یعنی عامر کو حکم کرتا ہے اور وہ آقا اس کا حکم پورا کرتا ہے اس طرح سے اس آقا نے خود کو اس غلام کی ملکیت ثابت کیا مطبع وہی بات کے دوسرے سنس میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح سے دیکھیں تو یہ اس طرح سے بھی ہے حالانکہ یہ سب آقا کے اختیار سے ہے ایسے آقا کے بارے میں یہ کہنا درست ہے کہ وہ ملک الملک ملکیت کی ملکیت ہے کیونکہ اس نے اپنے بندے کی پکار کا جواب دیا اور یہ بندہ اس کی ملکیت ہے جسے حکم دیا جائے اور وہ اس پکار کا جواب دے تو اس پر اسم معمور کا اطلاق درست ہے اور ملک یعنی ملکیت کا یہی مطلب ہے فتوات مکیہ جل نمبر بارہ صفحہ نمبر پچیس تو یہاں سے ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ شیخ ملک الملک سے کیا مراد لے رہے ہیں بیسی کے لئے تو یہ حکیم ترمزی کا تھا لیکن شیخ نے اس کو نگل کیا ہے تو ابھی ہم اس کا اشارہ پڑھتے ہیں لطیفہ یا بیان پڑھتے ہیں تاکہ وہ ان اشارات کو بھی پڑھیں گے جو اس میں آئے ہیں تو یہ ملک الملک کا عشیہ تھا ایسا جی پڑھتے ہیں بیان ملک الملک لطیفہ ملک الملک حق تعلیٰ ہے کیونکہ اس کی ملکیت اس سے سوال کرتی ہے تو وہ اسے دیتا ہے لہنکہ پورے عشیہ میں یہ بات واضح تھی تو یہ لطیفہ تو بالکل واضح ہے اشارہ جس کسی سے لباس اتروایا گیا تو اسے کوئی دوسرا پہنایا گیا کیونکہ وہ عریان نہیں کرتا اب یہ اس سے ریلیٹڈ ہے کہ کسی سے لباس اتروایا گیا تو اسے کوئی دوسرا پہنایا گیا کیونکہ وہ عریان ہی کرتا اب اس سے کیا مراد ہو جاتی ہے کچھ بھی ہے نا مطلب وہ دو طرح سے یہ نا آپ دیکھیں کہ کسی کو اگر عزت دیوئی ہے نا اگر عزت والا لباس اتروایا گا تو پھر بیزدی والا لباس اس کو پہنائے گا کچھ نہ کچھ اس کے اوپر یعنی لباس سے مراد یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کو دے گا کوئی نہ کوئی صفت اس کی رہ گی صفت اس کی رہ گی پیسہ تو پھر غربت آگئی اس کے اوپر کچھ بھی مطلب ہے مال و دولت نہیں ہے تو مسلسی آگئی ہے کسی بھی سینس میں ہے اس صحت تھی اس کی صحت لے لی تو اس کے اوپر بیماری آگئی اگر بیمار تھا تو اس کو بیماری والی جو لباس تھا وہ لے لیا تو صحت دیتا صحت اتا کر دی دوسرا لباس پناہ دیا تو یہ اس کا سینس میں ہے عمر فاروق صاحب کیا کہہ رہے ہیں مجھ سے کہتے ہیں جائنس صاحب تھا کا حق تعلق کی بارگاہ میں تقاضوں کی استعدا کرنا حکم ہی کہلائے گا ٹھیک ہے جی اکی وہ انس آب تک ایکسپورٹ ہیں تو وہ اشارہ جسم کی زمین میں تسبیح و تحلیل سے سفر کر یہاں تک کہ تجھے تجھ سے یا کسی غیر ناتق سے جواب سنائی دے اچھا زمین میں جسم کی زمین جسم بریکٹ میں ہے زمین میں تسبیح و تحلیل سے سفر کر یعنی کہ اس کی تسبیح و تحلیل سے یہاں تک کہ تجھے تجھ سے تجھ میں سے یعنی کہ اپنے اندر سے یا کسی غیر ناغیر ناتق جن کو جمع دات ہوگی نبتات جو انسانوں کے علاوہ اگر کسی پر پتھر سے تجھے کوئی پتہ چل گیا یا کسی نبتات سے ادھر سے سنائی دیا تو یہ بس کہہ رہی ہے بہتنا صحیح سفر کرنا سی مراجی ہے نا کہ تسبیح و تلیل سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ازکار کرے گا اس کا نام لے گا تو ذہر اسی بات ہے اس کے اثرات کے لئے وجود پہ آئیں گے تیرے اوپر جو پردہ ہے جو چیز جو تجھے دوسرے جمادات کی آواز سننے سے روک رہی ہے وہ پردہ ہٹے گا تو تجھے اس کے آواز آئی تو پر اس کے لئے ہوگا اتنا سے اتنا مشکل تو ہے یہ آنی ہے لطیفہ جب دل معارف سے لبریز ہو تو نفس تو نفس امارہ سے ہوشیار رہے یا نفس سے ہوشیار رہے امارہ بریکٹ میں کیونکہ یہی گھر کو برباد اور جمعیت کو منتشر کرتا ہے حاشیہ نمبر ایٹھتیس یہ بھی دیکھتے ہیں اچھا یہ وہی ہے کہ تجھے شاہبات دنیا کی طرف مائل کرنے میں لگا رہا تھا جب دل معارف سے لبریز ہو تو نفس سے ہوشیار رہے کیونکہ یہی گھر کو برباد اور جمعیت کو منتشر کرتا ہے بات نہیں گھر کے اندر اگر بل فرض کسی گھر کے اندر بہت زیادہ مال و دولت پڑھا ہوا ہے مال و مطا آئے تو پھر چور سے تو پھر انسان کو ہوشیار اور چکنہ رہنا چاہیے یہ نہیں کہ وہ معال اندر راکس ہو گیا خود اور بس ٹھیک ہے جو ہوتا ہے وہ نہیں پھر چکنہ رہتا ہے ہوشیار رہتا ہے اس کی جو پیرہ داری کرتا ہے رات کو تھوڑا جاگتا جو تبھی ہے کہ نہیں یہ میرے حفاظت کرتا ہے اور کوئی ایسا کام نہیں کرتا کوئی ایسا لکونہ نہیں چھوڑتا جس کی وجہ سے وہ شیطان جو چور ہے اس گھر کے اندر داخل ہو کے اس کا معلومتہ لوٹ لے اور چلتا بنے تو اس لیے یہ شیطان کے ساتھ بھی اس کو ریلیٹ کیا گیا کہ جو بندہ جس کو معارف حاصل ہیں اس کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ شیطان کے جو وار ہیں نفس ہے نفس ہے یا شیطان ہے جو بھی ہے دونوں میں نفس اندر ہے اندر سے اندر والا جو چور ہے اندر والا جو چور ہے اس سے ہوشیار رہے کیونکہ یہی اصل وہ اس کو کروائے گا کیونکہ اصل میں کہتے ہیں نا گھر کا بھیدی جو ہوتا ہے وہ اصل میں لنکڑ آئے وہ مرواتا ہے بندے وہ اندر تھی کیونکہ باہر والا تو چلیں اس کو نہیں بتا کہ اندر کے کیا کوش ہے لیکن اندر والا اندر کے معاملات کو نہیں بتا اندر والا باہر بتاتا ہے بھائی جن اس کے پاس تو بڑا معاملہ ہے تو آئیں اور اس طرح اس طرح سے یہ طریقہ ہے وہ پھر طریقہ اس کو بتاتا ہے تو وہ اندر آ کے تو سارا مطال لوٹ کے چلے یا دیں تو یہ ہے اس کا لطیفہ اپنے دل کو ذکر خدا کے سوا ہر شہ سے خالی کر کیونکہ یہ ذکر دروازے کا کھٹ کھٹانا ہے جب دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں تو کہتے ہیں دروازے پر کون ہے کہا جاتا ہے فلان کہا جاتا ہے کھول لے کھول لے مدب کھول کے اندر آجا اصل المقصود مقصد اصل مقصد پورا ہو گیا یا مقصد اصل ہوا تو وہ شیخ اکبر یہی کہہ رہی ہیں اس جگہ پر تو واضح ہے کہ جو ذکر ہے یہی دروازے کا کھٹ کھٹانا ہے جب تک آپ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو آپ یہ دروازہ جنہی ہے اس کا کھٹ کھٹا رہے ہیں اور کسی بھی ٹائم وہ دروازہ کھول سکتا ہے بار بار اکر کھٹا رہے ہیں دروازے تکھو کھولے ہوئی کتنے انتصار کرے گا تو بار بار دستک دے رہے ہیں بار بار دستک دے رہے ہیں اندر والے کہے گا یار میں کہنی مصیبت شفایا کھول دیکھو ہے کون تو یہ شیخ باز ہے اس طرف یہ اتنا سا ذکر کے والے سے شیخ کے نزدیک کے ذکر جو ہے یہ دروازے کا کھٹ کھٹانا ہے اور اپنے دل کو اللہ کے سواہ ہر شہر سے خالی کر یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ آدھا ذکر اور آدھا یہ دو تلواریں ایک میان دنیا کے اندر نہیں رہ سکتی تو یا تو تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی یا دنیا کی محبت ہوگی اب تمہیں کہوں کہ نہیں اللہ کی محبت کے اساس میں دنیا کے بھی وہ نہیں ہوگی یا دنیا کی ہوگی یا اللہ کی ہوگی ایک ہی چیز رہ سکتی ہے وہاں پر ایک وقت میں تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اللہ کی محبت ہو دنیا کی محبت ایک وقت میں تو وہ ایک وقت اسی کی محبت ہو دنیا کی محبت رکھیں گے تو پھر حالات خراب ہوں گے آپ کی اگر لیکن محبت رکھیں گے تو دنیا کی محبت رکھ کے دروازہ کٹ کڑائیں گے تو پھر کھولے گا نہیں پھر آپ دنیا دروازہ کٹ کڑا رہے ہیں اس کا دروازہ نہیں کٹ کڑا رہے پھر آپ چیزوں کا دروازہ کٹ کڑا رہے ہیں آو جی میرے پاس آجیں فلا فلا جیز وہ چیزیں آجیں گی چیزیں تو آجیں گی دعا مانگتے ہیں آپ کا ذکر بھی کر رہے ہیں جیسے وہ ایک تھا میں نے پتہ نہیں کسی بندے سے سنا کہ بندہ جو نماز کے اندر جو اپنا دھیان رکھتا ہے نا چیزوں میں اس کے سارا دھیان چیزوں کے اندر ہوتا ہے تو وہ چیزیں اس کو ملتی ہیں یہ نہیں کہتے کہ وہ چیزیں نہیں اس کو مل رہی ہیں چیزیں پھر بھی کسی نہ کسی کیونکہ دعا یہ نماز ایک دعا ہے جب بندہ دعا میں اپنا دھیان سارا ان چیزوں میں رکھے گا موں سے چیزیں مل جاتی ہیں لیکن وہ جو مقصد ہے وہ اصل نہیں ہوتا جس کے لیے وہ نماز پڑھڑا ہے وہ کہتا ہے جی چیزیں تو تجھے مل نہیں ہیں میں تو نہیں مل سکا تجھے اچھا جی مر فروق صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی گھر کا بیدی لنکا بھائی اچھا ٹھیک ہم نے وہ اٹھا دیا تھا پہلے لطیفہ جس نے اللہ کے لیے سجدہ حق کیا تو اس نے کبھی اپنا سر نہ اٹھایا اور جس کسی نے سجدے کے بعد اپنا سر اٹھایا تو اس نے ہجاب کو سجدہ کیا اللہ کو نہیں سحل بن عبداللہ نے اب آدانی سے پوچھا کیا کلب بھی سجدہ کرتا ہے فرمایا ہمیشہ کے لیے ہی کرتا ہے پھر آپ نے ان کی خدمت لازم کر لی حاشی ہے نمبر انتالیس ہے دائمی نماز تھی نا جو جیسے اس کے اندر ہے کہ دائمی نماز دائمی نماز ہے یہ کہ ایک سجدہ جسے تو گرانت مقدر دیتا ہے آدمی کو پتہ نہیں ہزار سجدوں سے نجات دل کا سجدہ دل کا جو عام نے کر دیا دل کا سجدہ سے مراد ہے کہ ایک دفعہ جس کے ہوگے دنیا کے مثال کبھی ادھر ہوگے تو تھوڑی دیری در پھر دوسری دفعہ دنیا کی طرف تو شیخ اکبر فتوات مکیم فرماتے ہیں دل کا سجدہ واجب ہے اور جب دل سجدہ کرتا ہے تو سر کبھی نہیں اٹھاتا برخلاف ماتے کے سجدے کے سال بن عبداللہ کو راہ طریقت میں داخلے پر اتفاقا یہ پیش آیا انہوں نے دیکھا کہ ان کا دل سجدہ کر رہا ہے آپ اس انتظار میں رہے کہ یہ اٹھے لیکن وہ سر اٹھائے آپ حیران و پریشان ہو گئے اور اپنے اس واقعے کے بارے میں اس طریقت کے شیوخ سے پوچھنے لگیں لیکن آپ کو کوئی ایسا نہ ملا جو آپ کے واقعے کی حقیقت جانتا ہو کیونکہ یہ اہل صدق ہیں جو صرف محقق زوگ سے ہی بات کرتے ہیں مطلب کوئی اس لیول کا نہیں تھا یا کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش نہیں آیا تھا آپ کو بتایا گیا کہ عبادان میں ایک معتبر شیخ رہتے ہیں اگر آپ ان کے پاس جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائیں آپ اپنے اس واقعے کی وجہ سے عبادان گئے عبادان ہے کہ عبادان ہے جب آپ ان کے پاس پہنچے تو انہیں سلام کیا اور پوچھا یا شیخ کیا دل بھی سجدہ کرتا ہے شیخ نے آپ سے کہا ہمیشہ کے لیے کرتا ہے آپ کو آپ کا جواب مل گیا یوں آپ نے ان کی خدمت لازم کر لی تو اس کی کوئی شرح مزید یہ طریقت میں جو آ جاتا ہے اس کا ہو جاتا ہے تو پھر ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ جس میں سبو یاد گیا اسے چھوٹی نہ ملی یہ اس کوس کے ساتھ بھی ریلیڈ کر سکتے ہیں تو زیرشی بات ہے جس نے ایک دفعہ سجدہ کر دیا اگر دل نے قلب نے سجدہ کر دیا تو پھر وہ سر نہیں اٹھائے گا پھر وہ ہمیشہ کے لیے وہ ہمیشہ کا سجدہ ہوگا نہ کہ برکاف اس کے کہ ہم وہ دل نماز پڑھتے ہیں وہ تو ایک زیری سجدہ دل والا جو سجدہ ہے دل سے مراد ہی جس کے ہو گئے بس پھر ہو گئے صحیح اگر تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جانا اس کا ہو جانا دنیا سے ترکے تعلق کر لینا دل کا زیری طور پر تو نہیں کر سکتا اپنے دل کا اس سے مدد ترکے تعلق کر لیا اور وہ اگر تعالیٰ کی اس میں راہ میں آ گیا اس کی عبادت میں اور اس کی اس میں عطاعت میں ایسے آ گیا کہ پھر سار نے اٹھایا سارے تسلیم خام کر لیا یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا ہاں تو وہ یہ اس کی طرف اشار ہے اب اس کی طرف جیسے وہ میں نے پہلے بات کیسی وہ دائمی نماز والی بھی ہے کہ ہمیشہ کی نماز پڑھتے ہیں ہمیشہ کی نماز یہ ہے کہ اس کے ذکر میں اس کے دل اس کی طرف لگا لیتے ہیں اور پھر ہمیشہ کے لیے ہی یہ نہیں کہ ایک ٹائم میں کر دیا جیسے اس سے پہلے ہم لوگوں نے جو پڑھا ہے کہ دو چیزیں دل میں نہیں رہا سکتی دنیا کی محبت اور جو ہے اللہ کی محبت تو اللہ کی محبت دل میں ہونا ہی جو ہے نا وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ تم نے ہمیشہ کا سجدہ کیا ہے اگر وہ ہمیشہ کے لیے تیرے دل میں رہی تو پھر ہمیشہ کا سجدہ اگر تُنے ذری سی بات ہمیشہ کا سجدہ تو نہ ہوا پھر تو نے سر اٹھایا پھر وہ قلب کا سجدہ نہیں ہے وہ پھر سمجھ لو کہ تُو نے ہمیشہ کا سجدہ نہیں ہے اچھا جی ابھی ایک منٹ کا وقفہ لیتے ہیں اس کے بعد سوال اگر آیا تو وہ دیں ہاں ادھر سے